مرشد پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے یہ جو آپ نے بتایا ترقی ہوئی پانچ سو سال پہلے اب ذرا تھوڑی سے اس کی تفصیل بھی بتا دینا جو آپ نے بتایا تھا نشات سانیہ کا جو مغرب کی نشات سانیہ جو تھی اس میں پیسے پہلے نا ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی اقوام ہیں وہ ان میں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی زیادہ ذہین ہے یا کوئی کم ذہین ہے تمام قوموں میں ذہین لوگ برابر ہی پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر کچھ قومیں جو ہیں وہ آگے نکل جاتی تو ہمیں بیسیکلی ان وجوہات کو تلاش کر رہے ہیں کہ یورپ میں ایسا کیا ہوا کہ پندرہ سو کے بعد ان میں یک دم جو ہے وہ ترقی ہوئی اور وہ سارا کچھ ان میں تمام سائنس دان فلسفی ریاضی دان اور فلقیات کے ماہر سب جو ہیں وہ پندرہ سو کے بعد ہی انگلستان میں پیدا ہوئے پندرہ سو سے پہلے نہیں آپ کو ملتے سو آخر پندرہ سو کے بعد کچھ ہوا ہوگا نا ایسا کہ یہ سب کچھ کیوں شروع ہو گیا کیا ہوا ریفورمیشن کی تحریک شروع ہو گی انگلستان میں اچھا اس کی جو ہے نا بڑی دلچسپ کہانی ہے تو آپ نے بھی اکثر معاشرتی لوگ میں پڑھا ہوگا کہ مسلمانوں مسلمان یہ جو بادشاہ تھے مغل حکمران ان کی جو زوال کے سباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ یہ ایش و عشرت میں پڑھ گئے تھے حالانکہ وہ بادشاہ ہی کیا جو ایش و عشرت میں نہ پڑھ گئے پھر بادشاہت کا کیا فائدہ ہے پھر تو مزدور ہویا نا تو انگلستان کا جو ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہنری حشتم ٹھیک ہے تو وہ موصوف بھی خاصے عیاش تھے جیسے کہ بادشاہ ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی بیوی کا نام تھا کیتھرین ٹھیک ہے تو کیتھرین جو تھی اس سے بیٹے نہیں پیدا ہو رہے تھے یعنی بیٹیاں تو ہو رہی تھی لیکن وہ ڈا رہا ہے وارس چاہیے تھا اور یہ کیتھرین جو تھی وہ اچھا وہاں بھی یہ تھا ہاں جی وارس کا جو فنومنہ تھا وہاں بھی کام کر رہا تھا اچھا وہ کیتھرین جو تھی وہ بادشاہ کے بھائی کی بیوہ تھی اور اس سے شادی کے لیے بادشاہ نے بقاعدہ کلیسہ روم سے اجازت دی تھی جو ایک مشکل کام تھا اچھا وہ جب نہیں ہوا تو پھر اس کی جو کیتھرین کی چھوٹی بہن تھی اس کا نام تھا این بولین اچھا اس کے وہ اس وقت کوئی بیس اکیس سال تھی تو بادشاہ سلامت کا اس پر دل آ گیا این جو تھی وہ بھی بڑی خوبصورت خاتون تھی یعنی این خوبصورت تھی اور وہ بڑا اس کا جو باپ تھا وہ فرانس میں غالباً سفیر بغیرہ بھی رہ جھوکا تھا تو اس کو بڑے عدب عداب اور رکھ رکھاؤ اور نازو عداء اس کی بات بادشاہ سلامت اس پر رہ گئے اب مسئلہ یہ ترپیش تھا کہ این یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ سلامت شادی کریں ویسے وہ نہیں مانتی تھی یہ تو ہے مسئلہ تو وہ آڑ گئی لیکن یہ مسئلہ کتنا پران ہے نہیں لیکن وہ آپ اس کو دیکھیں این بولین نے وہاں پر سٹینٹ لیا یہ بادشاہ سلامت جو تھے اب وہ پھر ان کو مجبوراً اب سوچ پڑھ گئے اب کیا کیا جائے ان زمانے میں بھی اس طرح کی شادی تھی اس کی اجازت دوسری شادی تھی وہ کلیسہ روم سے لینی تھی اچھا جب کلیسہ روم تک بادشاہ سلامت کی ہنری اشتم کی درخواست گئی تو وہ انہوں نے کہا یہ نہیں اپنی اجازت مل سکتے کیونکہ یہ ہمارے جو مذہب ہے کلیسہ کی اتنی بلکہ نہیں وہ بلکل ان کے اپنے قوانین تھے اور وہ پورے معاشرے پر وہ حاوی تھے اور ان کی مرضی کے بغیر بادشاہ بھی شادی نہیں کر سکتا تھا یہ بلکل ایسے ہی ہے پورا ان کا بادشاہ کا اپنا ٹھیک ہے وہ دب دبا تھا سیاسی طور پر لیکن کلیسہ روم جو تھے ان کی اتھارٹی چیلنی نہیں ہو سکتی تھی اب یہ مسئلہ جب درپیش ہوا اور کلیسہ روم نے پوپ نے اجازت نہیں دی کہ بادشاہ جو ہے وہ این بلین سے شادی کرے تو بادشاہ نے اپنا اس کا ایک وزیر خاص تھا وزیر اعظم آپ کہہ لیں اس کا نام تھا تھومس کریمول یہ وہ کریمول نہیں ہے جو بعد میں آئے یہ اور تھا تھومس کریمول کی بادشاہ سلامان نے ڈیوٹی لگائی کہ اس کا کوئی حل کرو اس نے بڑا شاندار اس کا ایک حل پیش کیا اس نے جو انگلستان کی جو پادری تھے ان کو اس نے اکٹھا کیا اور اس نے کہا کہ تم کیا یہ کلیسہ روم اور پوپ وغیرہ سے زیادہ قابل ہو تم یہاں پہ اپنا ہم چرچ آف انگلنڈ بناتے ہیں امریکہ ضرورت ہے کلیسہ روم سے ہر قسم کی اجازت لینے کی اور پھر انہوں نے ان پادریوں پر کچھ نوازشاہت بھی کی سرکاری پادری بنائے نا مطلب فنڈ ورڈ بھی دیئے نا ٹھیک ہے تو وہ پادری مان گئے اور جب وہ مان گئے تو یہ جو سرکاری پادری ہاں تو کلیسہ روم کا اختیار ختم ہو گیا اور اور آرک بشپ آف کینٹربری جو تھا وہ چرچ آف انگلنڈ کا سربراہ بن گیا جنوری پندرہ سو تیتیس میں بادشاہ کی این بولین سے شادی ہو گئی اور سب ہسی خوشی رہنے لگے لیکن مسائل کے حل تو موجود ہوتے ہیں اچھا لیکن اب سوال آپ کمی کمی ہیں کہ اس سے ہوا کیا ہوا اس سے یہ ہاں ان شادیوں سے کیا ہوا ان شادیوں کا ترقی سے کیا تھا ہوا اس سے یہ کہ کلیسہ روم کی پاپا اے روم کی جو آثورٹی تھی وہ ختم ہو گئی اور ایک چرچ آف انگلنڈ وجود میں آ گیا وہ چرچ آف انگلنڈ جو تھا وہ بادشاہ کے اب تابع تھا اب وہ اس طرح سے بادشاہ کے اوپر ایک آثورٹی نہیں تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آل این آل بادشاہ ہو گیا اور جس طرح سے وہ چرچ جو تھا جس طرح سے وہ معاملات میں دخیل تھا وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا انگلستان کی تاریخ میں جس کے بعد ایک اور موقع ایسا آیا ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آیا جس نے اس ریفرمیشن کی تاریخ جو تھی اس کو بالکل آپ سمجھیں کہ ٹیک آف کر لیا وہ جو پوائنٹ تھا اس کے بعد وہاں پر سوچنے کی ازادی بھی ہوئی اور لوگوں میں تلکیٹی شہور بھی بھی ذات دار ہوا جب تک یہ چرچ آف انگلنڈ نہیں تھا اس سے پہلے سوچنے کی ازادی نہیں تھی جہاں جہاں مثلا اٹلی میں یہ گلیلیو نے جب یہ کہا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے پر جو سینٹر آف دی یونیورس نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس پر اس کو سزا ہو گئی مقدمہ چلا کہ تم نے ہمارے مذہب کے خلاف یہ بات کی تو یہ تھا چرچ کا اختیار اور اس کا رول جس کی وجہ سے سائنسی ترقی وہاں پر نہیں ہو پاتی تھی تو یہ جو انگلستان نے جب یہ کیا تو وہاں پہ یہ ایک پہلا ترننگ پوائنٹا جیسے میں نے ارز کیا اس کے بعد سے پھر ایک اور واقعہ ایسا ہوا جس کا ہم اگلی قسط میں ذکر کریں گے جس سے پھر مکمل طور پر جو ایک تنقیدی شہور جو تھا وہ بیدار ہونا شروع ہوا لوگوں میں سوچنے کی ازادی ہوئی اسی وجہ سے میں نے آپ کو جاتے گفتگو کے شروع میں کہا نا کہ سن پندرہ سو کے بعد ہی پیدا ہوئے ہیں تمام فلسفی سائنس دان اور مائرے فلقیات انگلستان اس سے پہلے کا کوئی نہیں ملتا میں خود سن پندرہ کے بعد ہی میری پیدائش ہے اب تیسری پارٹ کا انتظار ہے اس سے پہلے پھر میرا خیال ایک دفعہ کافی پی لی جائے